نمشکار میں ہوں پوانتیاگی ڈلی کے اپ مکہ مطری منیش ششودیا کی مسکلے شراب گھوٹالے والے کیس سے بھی زیادہ ایک بھینکر کیس میں بڑھنے والی ہیں اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ اب کی بار ان کو جیل جانے سے کوئی بچایا نہیں جا سکتا اصل میں میں نے جو شبد استعمال کیا کہ شراب گھوٹالے سے بھی زیادہ وہ اس لیے کیونکہ شراب گھوٹالے میں آپ نے دیکھا کہ ابھی تک کی جو ای ڈی اور سی بی آئی کی جانچ ہوئی ہے اس میں منیش ششودیا ڈاریکٹ فستے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہیں جتنے بھی لوگ ابھی تک ای ڈی کی گرفت میں ہیں سی بی آئی کی گرفت میں ہیں وہ یہ تو پتہ لگتا ہے کہ رشوت لی گئی لیکن ان میں سے کوئی ڈاریکٹ منیش ششودیا نے لی رشوت یا اس کے ثبوت شاید ابھی ایجنسیوں کے پاس نہیں ہے اس لیے وہ گرفتار نہیں ہوا ہے اس کیس میں شاید وہ ابھی فیلحال ان کو راحت ملی ہوئی ہے جیل نہیں گئے ہیں لیکن اب انہوں نے جو مانہانی کا کیس ان کے اوپر ہے جو کی حمد بس فرما جو کی اسم کے مکہ منتری ہیں انہوں نے ان کے اوپر کیا ہوا ہے اس میں نشت جانیے کہ وہ جیل ہی جائیں گے حمد بس فرما ان کے اوپر انہوں نے آروپ لگایا ہے اصل میں قصہ یہ طبقہ ہے جب دوہجار بیس میں حمد بس فرما اسم کے سواست منتری تھے اور اس سمیں آپ کو دھیان ہوگا آپ پورا دیش کوویڈ کی چپیٹ میں تھا اور ایسے میں بھی یہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر راجنیتی کرنے سے باج نہیں آ رہے تھے اور راجنیتی بھی اتنے چھوٹے افتر کی کہ کسی پہ بھی جھوٹے کچھ بھی آروپ لگا دو جیسا کی ان کی عادت ہے اور اس لیے انہوں نے آروپ لگایا کہ حمد بس فرما جو کی اسم میں سواست منتری تھے ان کی پتنی کی کمپنی کو حمد بس فرما نے ٹھیکا دیا پی پی ای کٹ کا اور جو پی پی ای کٹ کی مارکیٹ میں ریٹ تھا اس سے کئی گناہ ریٹ میں اس کمپنی نے ہسپیٹلوں کو پی پی ایٹ سپلائی کیے حمد بس فرما کو جب اس بیان کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میری پتنی کی کمپنی نے تو کوئی ایسا ٹھیکا نہ تو دیا نہ لیا تو یہ آروپ کس لیے لگایا اور یہ آروپ جھوٹا ہے اس کو لے کر انہوں نے چیتاب نہیں دی کہ منیش ششودیہ اس کے لیے ساردنگی روپ سے ماں بھی مانگے ورنہ میں اس میں کرمنل کیس فائل کروں گا منیش ششودیہ کو لگا کہ پہلے کی طرح جیسے عارون جیٹلی کے معاملے میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا نتن گٹکری کے معاملے میں جھوٹ بولا تھا انہوں نے تو انہیں ماف کر دیا ابھی بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ ماف کر دیں گے تھوڑا کہیں کونے میں کھڑے ہو کے سوری بول دینا لیکن اب کی بار ان کا پالا حمد بس فرما سے پڑا ہے انہوں نے کرمنل کیس فائل کیا ہے اور کرمنل کیس فائل کا مطلب ہے کہ اس میں سجا ہونی ہی ہونی ہے یعنی حمد بس فرما ماف نہ کرے اس معاملے میں جب انہوں نے دیکھا کہ گوارٹی کی جو ہائی کوٹ ہے وہ تو راحت دے نہیں رہی ہے اس نے منع کر دیا کہ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے ہمن بس فرما کی پتنی سے معافی مانگیں جنہوں نے کیس فائل کیا ہے یا وہ معاف نہیں کرتے تو جیل جانا تیہ ہے اب اس معاملے میں یہ سپریم کوٹ دڑے ہوئے گئے ان کو لگا کہ سپریم کوٹ سے تو ہر معاملے میں آپ کو ترنت راحت مل سکتی ہے جمانت مل جاتی ہے وہاں ترنت بیل ہو جاتی ہے تو وہاں آپ کو یہ کیس ڈسمس کرنے کا کچھ موقع مل جائے گا لیکن سپریم کوٹ میں منیش ششودیہ کو بڑا جھڑکا تب لگا جب سپریم کوٹ کے جو جج ہیں نیا ادھیس ہیں انہوں نے یہ کہتے ہوئے فٹکار لگا دی کہ آپ یہاں آئے ہیں ہم سے راحت چاہتے ہیں آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہئے تھا بولنے کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں اور ڈیبیٹ میں اتنی نیچے تک اسطر تک آ جاتے ہیں آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کریں گے ہماند بیس سرما سے ماں بھی مانگئے نہیں تو جیل جانے کے لیے تیار رہی ہے اب اس معاملے میں ہماند بیس سرما کے جو فولوور ہیں وہ سب کے سب ہماند بیس سرما جی سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی اس بار مت چھوڑنا کم سے کم آپ تو مت چھوڑنا کیونکہ یہ عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے ایک عادت بنا لیا ہے کہ وہ کچھ بھی جھوٹ پھیلائیں گے اور اس کے بعد جب پبلک میں حلہ ہو جائے گا بدنامی ہو جائے گی پھر اس کے بعد دھیرے سے سوری بول دیتے ہیں جب جیل جانے کی نوبت آتی ہے پہلا کیس نہیں ہے جیسا میں نے کہا آرون جیٹلی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا نتن گھڑکری جی کے اوپر بھی اسی طرح آروپ لگائے تھے کہ صاحب ان کی کمپنی کو ایک بینیفٹ دیا جا رہا ہے پھر ابھی ابھی حالی میں آپ دیکھئے سنسد کے اندر عام آدمی پارٹی کے راجصبہ کے سانسد ہیں سنجے سنگھ وہ سنجے سنگھ دیش کے پردان مطری موڈی پر آروپ لگا رہے ہیں اور کھلا بول رہے ہیں کہ ایڈی نے پچھلے آٹھ سال میں تین ہجار چھاپے مارے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ماتر جو ہے تین ہجار لوگوں میں تیئیس لوگوں کو سجا ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ایڈی فرجی چھاپے مار رہی ہے فرجی وپکشی لوگوں کو پکڑ رہی ہے حالانکہ اس آپ کو بتا دوں کہ اپسوابہ پتی اس سمیں جگدیب دھنکڑ جی ہیں جو کی دیش کے اپراشت پتی بھی ہیں اور قانون کے بہت اچھے جانکار ہیں انہوں نے تتکال سنجے سنگھ کو ٹوکا کہ رکیے آپ کوئی بھی آروپ وہ نہیں لگا سکتے جو آپ کے پاس تتھے نہ ہو یدی آپ کے پاس ڈوکومنٹ ہیں کہ سرکار نے فرجی ایڈی کی چھاپے ماری کروائی ہے میں بول رہے ہیں تو تتھے لائیے ورنہ یہ ریکارڈ میں نہیں آئے گا آپ سوچئے کس طرح کی ان کی مان سکتا ہے کہ آپ دیش کے پردھان منتری کے اوپر بھی آروپ لگا دیں اور وہ بھی جھونٹے تتھے کچھ ہے نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے کہتے ہیں صاحب سنا تھا نیوز میں آیا تھا ایسے تو میں کہوں کسی بھی نیتا کو کہ اس نے ایک ہزار کروڑ کھا لیے اس نے الٹا سیدھا کام کر دیا مجھے معاف کریں گے نہیں کریں گے عام آدمی کو کتائی معاف نہیں کریں گے اس کو کوٹ میں گھسیٹیں گے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے سپریم کوٹ تک جانے کے لیے ان کے پاس بڑے بڑے وکیل ہیں اور یہ عام آدمی کو تو کتائی بولنے دینا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس پاور ہے وہ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی افمان جنگ بول سکتا ہے کچھ بھی اس کو پریشان کر سکتا ہے کوئی بھی ایلیگیشن لگا سکتا ہے جندگی تباہ کر سکتا ہے جھوٹ بول کر اور جو گریب ہے میری طرح عام آدمی ہے وہ بس پریشان چپ نہ اس کو بولنے کیا جا دی نہ ابھی ویکتی کیا جا دی اس کی کوئی سنتا ہے اور جیل جانے کے لیے وہ تیار رہے یا کسی نیتا یا وکیل یا جج کے خلاف کچھ بول دیا تو سوچنے والی بات ہے لیکن اس بار پالا جیسا میں نے کہا حمد بس سرما سے پڑا ہے اب وہ ایسا سوتر بھی بتاتے ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں حمد بس سرما کو جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ وہ بخشنے والے بھی نہیں ہیں بخشنا چاہیے بھی نہیں اس طرح کی گندی راجنیتی دیش کے اندر بند ہونی چاہیے میں تو بی جے پی والوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر موڈی جی کے خلاف کوئی بھی ایسا آروپ لگاتا ہے بی جے پی والے جو ہیں وہ شاید جھنجٹ میں نہیں پڑتے ہوں گے لیکن آپ کو بتا دوں کہ دیش میں موڈی جی کے جو فولوور ہیں گجرات کے چناؤں کے سمیں آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ ان کو بھگوان مانتے ہیں ان کا جو تیاغ ہے ان کی جو تپشیہ ہے ان کی جو جیون شہلی ہے اس کے قرن ان کی بھاونہ آہت ہوتی ہیں جب کوئی موڈی کو بھرشت کہتا ہے موڈی جی کے اوپر آروپ لگاتا ہے چوکی دار چو رہے کہتا ہے عام آدمی ہیں وہ بڑے بڑے نیتاؤں کے خلاف کیس نہیں کر سکتے میری اوقات نہیں کہ میں راہل گاندی کے خلاف کوئی کیس درج کرا سکوں میری اوقات نہیں ہے کہ میں سونیا گاندی کے خلاف کوٹ میں کیس کر سکوں تھانے میں ایف ای آر کرا سکوں تو بی جے پی کو چاہیے کہ ان کے لیڈر کے خلاف یدی کوئی کچھ بول رہا ہے موڈی جی ہر بات بولیں گے نہیں یہ ہم کو چاہیے کہ یدی ہم ان کا سممان کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سبق سکھائیں کتائی معاف ہی نہیں دینی وہ کوٹ میں ناک رکھ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے ہم نے بھاونہ میں بول دیا ایسا بول دیا ویسا بول دیا لیکن نہیں ان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جانا ہی چاہیے جو لوگ جھوٹ بول کر دیش کا ماحول خراب کرتے ہیں اور دیش کے جانے مانے نیتاؤں کو گنوانے ویکتیوں کو اپمانیت کرتے ہیں انہی میں اسم کے مکہ منتری آج حیمند بس فرما ہے یدی ان کے پریوار پر کوئی ٹپنی کرتا ہے یدی یوگی جی کے اوپر کوئی ٹپنی کرتا ہے یدی راجناس سنگھ جی کے اوپر کوئی ٹپنی کرتا ہے تو اس سے لاکھو بی جے پی کے کارکرتا جڑے ہوئے ہیں ان کی بھاونہ جڑی ہوئی ہیں یہ ایسے ویکتی ہیں جنہوں نے اپنے جیون کو ایسا جی آئے سوچتہ کے ساتھ کہ یہ آدرس جیون ہے ان لوگوں کا یدی ان کے اوپر کوئی سوال اٹھائے گا تو کتہ ہی سہن نہیں ہوگا اور آپ دیکھیں کہ سماج وادی پارٹی کے پروکتہ یہ جو بھدوریاں ہیں ان انوراد بھدوریاں نے جس طرح سے یوگی جی کے گروہ کے اوپر ٹپنی کی اس کے کارن بھاگے پھر رہے ہیں ایسی سجا ملنی چاہیے جو نظیر بن جائے تو حیمد بس سرمہ جی سے جو ان کے فولوور ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ کوئی بھی سوری سوکار نہ کریں اور منیش ششودیا نچت جانیے اگر ایسا حیمد بس سرمہ جی نے کیا کہ اپنے فولووروں کی بات مان لی تو منیش ششودیا جی کو جیل جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا بندے ماترم